موسیقی 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 مرٹی ہے تو جب عمران کو ان معاملات کی مزید سمجھ آ جائے گی تو ریو کر لیتا ہے بندا ری وزٹ کرتا ہے ریک کنسیڈر کرتا ہے اپنے فیصلوں کو اچھا جہاں تک اپنے اس بات کا تعلق ہے کہ پولیوں کے قطرات یہ ایک خاص منٹسیٹ ہے خاص منٹالیٹی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لاؤٹ سپیکر کو بھی کہا حرام ہیں پھر اسی لاؤٹ سپیکر کے بلبوتے پہ انہوں نے لوگوں کی زندگیاں عذاب کر دی ہیں انجیکشن کا انہوں نے مزاق اڑایا ہے ٹھیک ہے پھر واشنگ مشین بھی حرام تھی ہے صاحب تاہرون قادری صاحب کا ایک بڑا مشہور واقع ہے وہ آپ پتہ ہے واشنگ مشین ایک دن کے لیے حرام ہوئی تھا اچھا وہ نا پاک ہوتی ہے تو ٹی وی حرام تھا لیکن اس کو یہ امپورٹ کرتے رہے نہیں یہ دیکھیں آپ کہ ٹی وی بھی انہوں نے جب طالبان کی حکومت تھی انہوں نے کہا کہ ٹی وی بھی حرام ہے ٹی وی کو انہوں نے ٹیلی ویجن سیٹس کو پھانسیاں دیں لیکن آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کروڑوں ڈالر کے یہ ٹی وی امپورٹ کرتے رہے وہ یہ پھر سمگل کرتے تھے سمگل انگال سو اس مائنسیٹ کا تو جواب ہی نہیں انہوں نے تو اٹھ کے ایک مسجد کے ایک معمولی سے امام نے اللہ میں اقبال جیسے بندے کو بھی کافر قرار دے دیا تھا سو یہ ایک بیمار سی ذہنیت ہے اس پہ گفتگو کرنا تو وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے اور آپ لوگوں کا وقت قیمتی ہوتا ہے بہت اے ٹائم بہت پریشیس چیز ہے لیٹس ناٹ ویسٹ دس ٹائم مندیز سیئی اٹھ ناٹ ویسٹ اگر اس کی بات کر لیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی عمران خان کے سیکھنے میں کچھ دیر باقی ہے ان کی ماسٹری آف سیاست ان ایشیوز آپ سمجھتے ہیں وزیرستان اگر جا رہے ہیں ہاں میں عمران کی جن چیزوں کا نہیں وزیرستان اگر وہ دیکھیں اس کا ذاتی خیال یہ ہے نا عمران خان کا کہ بھئی یہ مسالت سے بھائی چارے سے ہمارے دوست ہیں وہ تاریخ کا علم پتہ نہیں ان کا کتنا ہے میں نہیں جانتا میں بنیادی طور جب عمران سے میرے تفاقیہ نرم گوشہ جس کے بارے میں آپ نے یہ کہا ہے کہ میرا نرم گوشہ سمجھ نہیں آتا ان کے لیے آپ کو تو میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں میں دو تین چار چیزیں ہیں عمران کی جن کا میں زبردست مدہ ہوں ایک کہ وہ دیاندار آدمی ہے یہ جتنے چور اس پہ الزام لگا رہے ہیں یہ تو پیداواری چوری چکاری اور ٹگی کی ہیں ٹھیک ہیں ان کا پیسہ ان کی پوزیشن وہ سارے مختلف قسم کے ملی بھگت اور سادشوں کا نتیجہ ہے عمران آنسٹ ہے فوکسٹ ہے اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ انتہائی میرے ٹوری انٹیڈ آدمی ہے اس کی پوری زندگی اس بات کی گوہی رہتی ہے اور میرے نزدیک لیکن اگر میرے خیال میں بہت بڑے بڑے بہت ممتاز سیاستدان بھی ہیں اس ملک میں بہت سارے عجیب و غریب بھی ہیں لیکن بہت ایسے سیاستدان ہیں سر جن کو اگر موقع اور محل اور ان کے علاقہ اور ان کے رسم و رواج آلاو کرتے تو وہ بھی بہت میریٹوریوس ہوتے وہ بھی بہت اچھے ہوتے وہ بھی بہت افیشنٹ ہوتے لیکن سر جس نظام کے اندر اور اس نظام میں لوگوں کا زیادہ قصور کہ انہوں نے اس کو ٹھیک نہیں ہونے دیا عوام الناس کا زیادہ قصور لیکن جس نظام کے اندر وہ چلتے ہیں وہ اس کے پھر نظریہ ضرورت کے تحت جتنا بہتر ہو سکتے ہیں وہ ہیں گیارہ لوگوں کی کرکٹ ٹیم چلانا سر اور ایک پرائیویٹ ادارہ بہت ممتاز طریقے سے چلانا اور ملک کی ایک تحصیل کی ایک کنسٹیچونسی کی نمائندگی کرنے میں اتنا تو فرق ہوتا ہے نا سر کہ ایک چیز عمران خان جیسا چلا سکتا ہے اور ایک چیز چلانے کے لیے آپ بہتر سے بہترین بھی ہوں تو آپ عمران خان کے سامنے جو ہیں اف وائٹ لگتے ہیں اچھے نہیں یہ آپ نے مجھے نہیں پتا ہے کہ اس میں سوال کیا ہے آپ کا لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے جو مجھ سے بن پڑتا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ جن ممتاز نو کی آپ بات کر رہے ہیں ذرا دو نام تو لیں آپ میں بھی دیکھوں ایڈونٹ وانٹ ٹو پیپل آؤٹ لیکن میرے خیال ہے بہت سارے ایسے پولیٹیشنز ہیں سر نہیں 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 آپ دس کے نام لے دیں چلیں نہیں نہیں میں دو کہ نہیں دس کے نام لیں آپ کیسی ہے جی وہ غریب بات کر رہے ہیں آپ ایک بات دوسری بات یہ ذہن رکھیں ساری سر لیکن یہ تھوڑا آواز کا بھی ڈیلے ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑی تاخیر ہو رہی ہے میری آواز آپ تک پہنچنے میں لیکن میں اگر بغیر کسی کو فرد کسی فرد کو ہائلائٹ کیے اگر یہ کہوں کہ اس پارلمان میں اس مکندنہ میں بہت سارے بہت اچھے لوگ بھی ہیں تو آپ اس بات سے اعتراض کریں گے یا کچھ بہت اچھے لوگ بھی ہیں بہت کم لیکن ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے یہ تو صحیح ہے وہ ریفلیکٹڈ گلوری میں بوروڈ گلوری میں زندہ لوگ ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ذاتی طور پہ وہ بھلے کتنے ہی نیک آدمی کیوں نہ ہوں کتنے ہی کمپیٹنٹ اور اچھے کیوں نہ ہوں ان کی دیکھیں بات سنیں میں مثال دے کے آپ کو واضح کر دیتا ہوں مثلا افضل سندو صاحب نے چالیس بیتالیس سال کی رفاقت چھوڑ کے پیپلز پارٹی کی تنگ آ کے انہوں نے عمران خان کو جوائن کیا اب افضل سندو صاحب بڑے اہم مناسبے بھی رہے ہیں وزارتوں میں بھی رہے ہیں کبھی ان کے کسی حریف نے ان کے دشمن نے بھی ان پہ انگلی نہیں اٹھائی وہ آنسٹ ہیں پڑے لکھے ہیں قابل ہیں پیٹنٹ ہیں مینٹی بھی ہیں لیکن ان کی ضرورت ہے کسی پارٹی کا ٹکٹ ہے تاکہ ایک ان کا پرسنل ووٹ بینک جو ہے جب بلینڈ کرے گا پیپلز پارٹی کے تحریک انصاف کے یا نون لی کے تو پھر وہ کامیابی کا چہرہ دیکھتے ہیں تو بھائی میرے جن لوگ کی آپ بات کر رہے ہیں پیپل لائی رضا ربانی لیرار رسپیکٹیبل پیپل میں آپ کی بات سے ڈیفر نہیں کر رہا ہے لیکن وہ ریفریکٹیڈ گلوری میں ان کی ذاتی حیثیت کوئی نہیں امران آپ نے بحث کرنی ہے تو کر لیں جتنی بھی جتنا کتنی آسانی سے آپ نے کہہ دی یہاں گیرہ بندوں کی ٹیم اور بھائی پینسٹھ سال میں ایک بار ورلڈ کپ نصیب ہوا ہے کوئی دنیا میں ریکیگنیشن ملی آپ اور دوسری بات آپ اس کو مارجنل لائیز نہ کریں یہ کہہ کے باقیوں کو حالات کی مجبوری امران سے بڑی حالات کی مجبوری کس کو تھی جب مائٹی خان جو اس کا فرسٹ کزن بھی اس کا منٹور بھی اس کا ایڈیل بھی اس کا ہیرو بھی وہ کر کے آگیا آؤٹ اپ فارم تھا اس نے اپنے انتخاب عالم کو کہا تھا کہ ان کو کہو کہ یہ میچ میں نہ آئیں وہ انتخاب ان سے نہیں ان کو نہیں کمیونیکیٹ کر سکا وہ چلے گئے تو اس میں اتنی حمد اتنا حوصلہ اور اتنا وہ میرٹ اورینٹڈ آدمی تھا کہ اس نے ماجد خان صاحب سے اپنے تلقات برباد کر لی اور کس کے ساتھ بھائی کے ساتھ کر دوں میں ایک بات کلائرفائی کر دوں یہ چھٹ ایک بات اور سن لیں ایک بات اور سن لیں ایک بات اور سن لیں دوسری بات یہ ہے کہ میں لاہور میں رہتا ہوں یہ کوئی تین چار دن مجھے آج آج مجھے رپورٹس ملی ہیں میں اپنے کوئی ٹیسٹ کرانے شوکت خانم گیا سٹیٹ آف ڈی آرٹ ہے اس منحوس ریاست کا میں اس کو کیا کہوں اب ہر ادارہ بدبودار گھنڈا غلیز کنفیوجن کا شکار ہیپ ایزٹ ہے جا کے کبھی دیکھیں آپ ٹھیک ہے وہ دیکھ کا کہتے ہیں ہمارے ہم بزرگوں کا ایک قول ہے کہ دیکھ کا ایک آدھ دانہ ہی چکھنا ہوتا ہے مازد سر مجھے دو باتیں ہم کلائرفائی کرنی ہوں گی میرے خیال میں پاکستان کو عمران خان سے بہتر آل راونڈر تاریخ میں نہیں ملا اور ملنا بھی بہت مشکل ہے عمران خان سے زیادہ سکرپلس کیپٹن نہیں ملا ملنا بہت مشکل ہے عمران خان سے بہتر کارکردگی ایک پرائیوٹ سیکٹر میں فلاہی ادارے میں نہیں ملا ملنا بہت مشکل ہے اور اگر ملا تو الگ اداروں میں ملا لیکن سر یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ نجی زندگی میں آپ نجی ایک سرکل میں کر سکتے ہیں آپ کو عوام الناس سے بھرائے راست تعلق رکھتے ہوئے ان کے انپوٹ کے بغیر آپ کر سکتے ہیں میرا صرف سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے عوام کے منڈیٹ لینا ہے تو انہوں نے پھر یہ بوسان صاحب کو بھی شامل کرنا ہے لوکل لیول پولیٹیشنز کو شامل کرنا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو ان کے علاقے کا جو رسم و رواج ہے جو طریقہ ہے ووٹ لینے کا بریانی دینے کا یا پھر اس سے بہتر جوب دے کے ایک تحصیل دار کو جوب دے کے یا اپنے الیکٹرنگ ووٹنگ آفیسر جو ہیں ان کو خیال رکھتے ہوئے آپ اگر الیکشنز کے اندر جاتے ہیں تو سر پھر تو نظام اگر نیچے سے تھوڑا ٹیڑا ہے تو اوپر تک ٹیڑا تو رہے گا نا اگر آپ نے کامیابی چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب اس سب کچھ کو سیدھا کر کے فائدے میں آپ میری بات سنو آپ میری بات سنو آپ عمران خان نے اگر تو کوئی جارج واشنگٹن کو ابراہم لنکن ڈھونڈ رہے ہو تو then you are at least wasting my time میں کہہ رہا ہوں میرا simple logic ہے عمران کے حق میں ایک دلیل ہے میری کے لمبی جوڑی نہیں ہے ایک دو تو میں نے اس کی ذات کے حوالے سے باتیں کی دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کا ہمارے بزرگوں کا ہمارے سب سے بڑے رہنما کا حکم یہ ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں رسا جاتا یہ دو نام نہاد مین سٹریم جو پارٹیز ہیں یہ سوائے بربادی کے انہوں نے اس ملک کو کچھ نہیں دیا اب بھی ہو رہا ہے پہلے بھی یہی کچھ کرتے رہیں گند گھولتے رہیں عمران کا سب سے بڑا ایجی ہے کہ اس کو ابھی تک موقع نہیں ملا اور میں نے ہمیشہ یہ پوٹ نوٹ ساتھ لگایا ہے کہ بھئی یہ جو ایک ایک تھیری فلوٹ کرتے ہیں کہ بار بار الیکشنز ہونے سے صورتحال بہتر ہو جائے گی بھئی بار بار الیکشن ہونے سے صورتحال یقیناً بہتر ہوگی اگر ہر بار آپ نیا گھوڑا آزماؤگے اگر انہی لنگڑے اور انہی مردود گھوڑوں کو آزمانا ہے تو پھر وہ نیا الیکشن تو نہ رہ گیا اگر پھر انہی ایک دو تھوڑوں نے واپس آنا ہے عمران کا ایج یہ ہے کہ وہ آزمائیہ نہیں گیا مینٹی فوکسٹ آدمی ہے ٹیم فارمیشن کی اس کو تمیز ہے سلیکہ ہے ٹریننگ ہے اور بہت اس میں آپ دیکھیں کتنا ڈیورسیفائیڈ ہے کہ کرکٹ کی ٹیم سے لے کے نمل یونیورسٹی کی ٹیم تک اور ایک یونیورسٹی سے لے کے ایک ہاسپٹل کی ٹیم تک اس کی فارمیشن میں آپ اس کا کمال دیکھیں ٹھیک ہے سو میں جو توقع کرتا ہوں میں اس کی بات کروں بھائی ابھی تو آزمائیہ نہیں گیا تو مجھے کیا پتا ہم ہم کے نا میری توقعات غلط ثابت ہوں میرا ایویویشن غلط ثابت ہو میں کوئی ولی کتب تو نہیں ہوں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہیل بی ایبل ٹو فارم ایکسلنٹ ٹیم اور وہ اس کو کمانڈ اور کنٹرول اور جو کہ خود دیانتدار آدمی ہے کسی کو بددیانتی کرنے بھی نہیں دے گا اور صورتحال کم از کم ان یہ جو دو ہم خادموں اور مخدوموں سے ہماری جان نہیں چھٹ رہے ان سے جان چھٹ جائے گی پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگی اگر آخری پوائنٹ آن آن ڈس سبجیک شیخ رشید صاحب تیرہ اگست کو ایک اعلان کی بات کر رہے ہیں بڑا جلسہ انہوں نے پلان کیا ہے خان صاحب بھی جا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں اگر یہ شیخ صاحب جو ہیں خان صاحب کو ساتھ آلائن ہو جائے ہیں تو خان صاحب کیلئے ایک کو ہوگی ایک ایسا آدمی مل جائے گا جو واقعی میں سٹریٹ لیول پولیٹیشن لگتا ہے جس کا واقعی میں جو کھاڑا ہے وہ کافی کلوز ٹو دا ماسز ہے دیکھیں میں نے تو آج کا کولم میں شاید کل کا تھا جی میرے سامنے سر کہ پوری تحریک انصاف میں پوری تحریک انصاف میں نہ ویسی زبان کسی کے پاس ہے نہ ویسا ذہن کسی کے پاس ہے خود آپ نے جو کہہ دیا ہے میں نے آج یہ لکھا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جس کے لیے تھڑا ڈرائنگ روم ہے ایک بیڈ پیچ ہے آتا رہتا ہے کھلاریوں پہ بھی آتا ہے رائٹرز پہ بھی آتا ہے پولیٹیشنز پہ بھی آتا ہے بیڈ پیچ تھا اس کو ٹارگٹ بھی کیا گیا میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید کا عمران خان کے ساتھ ملنا جوائن کرنا نہیں میں لفظ استعمال کر رہا ملنا خود شیخ رشید کے لیے بہت بہتر ہوگا تحریک انصاف کے لیے بہت بہتر ہوگا اور میں نے آج ہی اگر کولمہ آپ کے سامنے ہے تو اس میں میں نے لکھا ہے کہ زیرو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے میتھمیٹکس کے جن کو تھوڑا سا بھی شعور ہے مجھے نہیں ہے لیکن بیسک چند باتیں میں جانتا ہوں زیرو بہت فیصلہ کن چیز ہے تو شیخ رشید ایک ایسا زیرو ہے کہ کسی ایک کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو اس کو ایک ہی جھٹکے میں ایک سے دس بنا سکتا ہے سو میں تو سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید کا عمران کے ساتھ ملنا میوچلی بینیفیشل جیسے کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہوگا اور اس کا لوگوں کو بھی اندلانگران میرا خیال ہے فائدہ ہوگا سعی چونکہ ایک خاص طرح کی شیخ رشید جو انپٹ شیخ صاحب دے سکتے ہیں وہ کوئی اور بندہ نہیں دے سکتا ایک آخری بات حسن نصار صاحب ایک اور نصار صاحب کے بارے میں چودری نصار صاحب نے کہا ہے کہ آپ نیوٹرل امپائرز چلنے اور آ جائیں ڈیویٹ میں آپ سمجھتے ہیں کہ چودری نصار کے سامنے عمران خان صاحب ون آن ون انٹرویوڈ آپ سمجھتے ہیں it'll end peacefully نصار کا وہ level ہی نہیں ہے عمران اس کو ساتھ کیوں بٹھائے گا نصار کیا ہے بچارہ نصار بھی انہی لوگوں میں سے ہے نا reflected glory وہ بھئی لیڈر آف تھی اپوزیشن آپ کو پتا ہے وہ کیوں ہیں اگر نواز شریف اسیمبلی میں ہوتا یہ لیڈر آف تھی اپوزیشن ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا ہے حق تھا اگر میرٹ پر کسی کا بندہ تھا وہ جاوید آشمی تھا نہیں نہیں debate اپنے level کے بندے کے ساتھ کی جاتی ہے عمران خان پارٹی ہیڈ کرتے ہیں نصار علی خان صاحب بچارے ان کے جو دو چار اچھے مساحب ہیں ان کے قریبی میاں صاحب کے یہ ان میں سے ایک ہیں تو نصار علی خان کے ساتھ کیا debate کرنی ہے سر وہ میرے خیال سے عمران خان صاحب کے ان کو شوق ہے فاورڈ عمران خان صاحب نے کیا تھا کیا تھا تو وہ نواز شریف کے لیے کیا تھا جی جی اوہ بھائی وہ کون ہے ایکسپٹ کرنے والا تو کون میں خامخوا وہ ایک پارٹی کے ہیڈ نے ایک دوسری اپنی ایک rival پارٹی کے ہیڈ کو دعوت دی ہے یہ اہمی جمعہ جانجنال بیچ میں سے یہ خامخواہ بیچ میں کوئی نصار علی خان کو تو نہیں کہا عمران نے اس کو تو دعوت نہیں دی یا انہوں نے اپنا کو اگر بچا بچا کی ہے دعوت میں خالصے لیکن نصار صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں آپ کے اگر عمران خان وسط نواز شریف ہو جائے تو اس کو کیوں پی ایم ایل نون نہیں چاہتی یہ اس مناظرے کو کیوں نہیں چاہتی اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں نصار علی خان تھوڑا چرب زبان آدمی نسبتاً بہتر میاں صاحب تو چوتھا جملہ نہیں بولا جاتا ان سے ان کی تقریریں اٹھا گے دیکھ لیں میں نے تو ایک بار لکھا بھی تھا and it is not just میاں نواز شریف آپ کا نائنٹی فائیو نہیں نائنٹی نائن پسنٹ پولیٹیشن میں سو جملے لکھ دیتا ہوں اس کے بغیر تقریر کر کے دکھا دے یہ سو پجاس جملوں کے لوگ ہیں یہ وہ ہی گھماؤں گھماؤں کے بتانے تو میاں صاحب کیا بات کریں گے عمران کے ساتھ وہ کمیونکیٹ کریں نہیں سکتے وہ he doesn't have the capability or the capacity to کیا انہوں نے کرنا ہے تو اسی لیے وہ بھگے پھر رہے ہیں اب کبھی نصار علی خان کو آگے کرتے ہیں فلانا لیکن نصار علی خان صاحب کا problem یہ ہے کہ وہ تو عمران کا level نہیں ہے اور opposition leader بھی جو آپ نے وہ آپ کو پتا ہے وجوہات کا اگر merit پر فیصلہ ہوتا جاوید عاشمی صاحب ہوتے ہیں اور اگر نواز شریف صاحب assembly میں ہوتے ہیں تو وہ ہوتے opposition leader یہ opposition leader کے آگے کوئی دائیں بائیں بیٹھنے والے لوگوں میں سے کوئی ہوتے تو ہوتے اس سے زیادہ تو ان کی سیاسی وقت اور احسیت کوئی نہیں ہے صحیح اب میں ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد ہم اس سے آگے بڑھتے ہوئے یہ بات کریں گے کہ 27 اگست کو راجہ پروید عشرف صاحب کو طلب کیا گیا یہ وہی راجہ صاحب ہے جنہوں نے کورٹ کے کافی چکر اور بھی کاٹے ہیں وہ رینٹل پاور کی وجہ سے اس کے بعد ان کو پرائم منسٹر صاحب بنا دیا گیا گلانی صاحب جا چکے ہیں گلانی صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ اس کے جن کے جانے کے بعد زمینی انتخاب بھی جیت چکے ہیں عوام کی رائے ایک طرف سپریم کورٹ کی چاہت ایک خط لکھوانے کی جس کو پیپلز پارٹی اب تک لکھنے کی کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کرتی اور بہت مہدبانہ طریقے سے یہ فرماتی ہے کہ ہم آئین کے ساتھ چلیں گے مطلب اس کا کچھ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ خط نہیں لکھیں گے اس کے اوپر بات کریں گے حسن عصر صاحب کے ساتھ آج ہمارے ہیزارونلی گیس بیک خط اپر بریک آپ دیکھ رہے ہیں سیاست مانے فیس بک.کم سلاس سیاست پر جا کے آپ اس شو پر کومنٹ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ چکے 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 ہیں موسیقی یہ انٹرائیڈ ہیں انٹیسٹڈ ہیں اور اچھے کیپٹن ہیں اچھے لیڈر ہیں اب ہم بات کریں گے ملک کے جو باقی جو بڑی خبریں آج کل چل رہی ہیں وہ یہ کہ ہمارے راجل صاحب پرائم منسٹر ہیں اور ان کو ستائیس اگست کو کنٹیمٹ یا پھر این ارو نظر سانی یا این ارو کے ایمپلیمنٹیشن کے تحت وہ خط جو کہ نہیں لکھا جا رہا اٹرنی جنرل کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ پرائم منسٹر حاضر ہوں یہ دوسری دفعہ پرائم منسٹر صاحب حاضر ہو رہے ہیں حسن نصار صاحب پہلے عدل کے بارے میں پوچھ لیں سر کیونکہ باقی آنگل تو سب لوگ بہت کور کر چکے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت کا یہ کرنا جمہوریت کا جو پیہ ہے جیسے معیشت کا ہمارا پیہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ خطرہ ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں یہ ضروری ہے دیکھیں ایک بات یا تو ہم انصاف کی بات کریں گے سیاست کی بات کر لیں میں تو اسے بلکل ایک جیسے سرجری نہیں ہوتی ایک سیکلر صاحب ایک بلکل ہی انڈیپینڈنٹ ایک اور ہی دنیا کی کہانی ہے یہ یہ پھر پیہ رہتا ہے نہیں رہتا یہ درمیان کا رستہ یہ عجیب منافقانہ قسم کی باتیں ہیں اگر تو عدالت سمجھتی ہے کہ یہی جسٹس ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اگر کوئی آسمان گرتا ہے تو گرنے دیں اگر وہ یہ جنوری سمجھتے ہیں کہ یہی انصاف کا تقاضی ہے یہاں معاملہ انٹرپیٹیشن کا ہے اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہم تو الحمدللہ وہ لوگ ہیں جو ہر چیز کو ممکنہ کی طرح اپنے حساب سے اپنی ضروریات کے مطابق آلٹر کرتے ہیں اور کرتے چلے آرہے ہیں صدیوں سے سو یہ تو ان کی انٹرپیٹیشن اپنی ہے کوٹ کی اپنی ہے کوٹ جس چیز کو انصاف سمجھتی ہے اس کو تو وہ کرنا چاہیے کوئی درمیانی رستہ اور پٹھڑی سے اتر جائے یا چڑ جائے مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی ایک تو بریادی بات یہ ہے کہ میرا یہ سبجیک نہیں ہے یہ آئین اور قانون بغیرہ یہ تو بتر ہے کہستے ہیں تو یہ آئین اور قانون اور سیاست اور یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر بیچ میں کوئی راستہ نہیں ہوتا اور انصاف انصاف ہو چاہے دو ہیونز میں فال چاہے آسمان گر جائیں لیکن اگر آیاز امیر صاحب فرائیڈے کو ان کا فیچر پڑھنا جو ہے وہ میں خلصے منڈیٹری ہونا چاہیے انہوں نے پی ایمل نون کے انہوں نے وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ اگر لگتا ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے انصاف جو ہے وہ لائٹننگ فاسٹ چل رہا ہے اور ان کو ساری انصاف کی پٹریاں صاف مل رہی ہیں اور باقی جماعتوں سے جو لوگ منسلک ہیں ان کے لیے پاکستان ریلوے پہ چڑھاوا ہے ان کا انصاف کی جو ٹرین ہے تو سر یہ نظر تو آتا ہے تو پھر یہ وہ ہیونز میں فال والا انصاف تو نہیں ہے نا یہ تو کچھ اور طریقے کا انصاف ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے آپ نے ایک سپیسیفک سوال پوچھا ہے میں نے اس کا سپیسیفک جواب دے دیا اب اگر آپ یہ ایک اور ڈیمنشن آپ نے ایڈ کیا ہے تو میں آپ کے ساتھ بھی متفق ہوں اور عیاز امیر صاحب کے ساتھ بھی متفق ہوں اور میں اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ مجھے نہیں پتا کہ متعلقہ لوگوں کو اس بات کا علم ہے یا نہیں ہے ان کے ہاتھ لوگوں کی نفس پہ ہیں یا نہیں ہیں کہ اس کا ایک پرسیپشن بلکل یہی ہے کہ یہ ایک بڑا منتخب قسم کا جسٹس ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کے لیے معاملات آ رہے ہیں باقیوں کے لیے معاملات آ رہے ہیں یہ زبان زدعام ہے اس کا پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ پلٹیکل مائلیج بھی لے رہی ہے اور ان کو مل بھی رہا ہے اور یہ سلسلہ اسی ڈائریکشن میں چلتا رہا تو جو بات آج پیپلز پارٹی اور بہت سے نیوٹرل قسم کے لوگ بھی کر رہے ہیں میرا خود رجحان اسی طرف جا رہا ہے کہ کمنگ الیکشن یہ بات چل رہی ہے کہ اگلی باری پھر زرداری تو یہ میرا خیال ہے اس کا بہت زبردست ایڈوانٹیج عوام کی عدالت پھر اپنا فیصلہ سنائے گی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور عیاض امیر صاحب نے ویڈیو لکھا بلکل ٹھیک لکھا ہے سعی اور نصار صاحب آپ بھی مانیں گے کہ تھوڑی حمد چاہیے ہوتی ہے ایک پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے چاہے آپ عیاض امیر جیسے بھی کیوں نہ ہوں لیکن ایک پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ایسی بات کرنا میں خلصے بڑی بات ہے بہت بلکل ٹھیک کوئی شک نہیں نصار صاحب اگر ہم اس بات پہ آجائے اس کو آپ نے تھوڑا سا پچھلی سیگمنٹ میں آپ نے ہنٹ کیا تھا کہ چودری نصار اور عمران خان کے بیچ میں جتنی بھی تلخ کلامی ہو رہی ہے اس کے اندر بھی چودری نصار صاحب جب عمران خان کو مخاطب کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ بھی انسان ہے ان کی بھی ایک سیاسی جماعت ہے یہ ہمارے ساتھ مل کے ایک بہت ہی عجیب سی جو حکومت ہے اس کو کیوں نہیں گرا دیتے سر تو اس سے جو پنجاب کے باہر لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی میں اتنی کیا برائی ہے کیونکہ وہ اس وقت لگتا یہ ہے کہ پنجاب پاکستان ہے پاکستان پنجاب ہے آپ بھی پنجاب سر آپ بتائیں یہ والا تاثر کیوں پیش کیا جاتا ہے عوام الناس کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ خیال ہے ایک منٹ نہیں پہلی بات یہ ہے کہ کمزوری ہمیشہ طاقت سے نفرت کرتی ہے دو سگے بھائیوں میں سے بھی ایک بہت آگے نکل جائے اور ایک بہت پیچھے رہ جائے تو اس کے اندر ایک خاص طرح کا حسد نہ کہیں آپ رشک آ جاتا ہے ٹھیک ہے ڈوی اگری ویڈ بی یا نوٹ ٹھیک ہے اچھا اب پیپلز پارٹی نیشنل لیول پہ اس ملک کی واحد جماعت ہیں یہ سارے پروردہ ہیں یہ گھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو پیسے دے کے ان کو تقت دے کے پرپیچول ان کو دے کے اور لوٹ مار کا کھلا وان پنجاب بیچ کھاؤ اس کے پلوٹ مار دو چوروں کو پولیس میں بھرتی کرا دو کسی کو نائب تحصیل دار کرا دو کسی کو پٹواری بلے لیکن ہر قیمت میں پیپلز پارٹی کا رستہ روکنا ہے چونکہ جنون پولٹیکل پارٹی جس کی جنون لی روٹس نہیں آپ اندازہ لگائیں یہ مسلم لیگ کے کون کھڑ پہنچے آ رہے ہیں جن کے کریئر کا آغاز تحریک استقلال سے ہوا یا کوئی تو بندہ خیار کرے بات کرتے ہوئے یہ مسلم لیگ کا ان بچاروں کے ساتھ کیا تعلق ہے تاجر ٹائپ لوگ تھے کاروباری لوگ تھے اس کے بعد وہ بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن ان کے اندر بھی ہے ایک عبال آیا ہے کہ ہم سیاست میں آئے ہیں ہمارا ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں انہوں نے تحریک استقلال کو مسلم لیگ ہے کوئی بندہ بات کرنے سے پہلے کوئی آدمی ہزار بار سوچ ہی لیتا ہے سو ان کے اندر یہ خوف صدا ڈرے ہوئے لوگ ہیں روٹلس لوگ ہیں اور میں بیسیکلی میں نے دو تین دن پہلے یہ لکھا بھی ہے کہ مجھے تو الٹا ایک بات کی مصیبت پڑی ہوئی ہے محیس صاحب میں آئی ام دی اونلی ون ان دس کنٹری دی اونلی پرسن جس نے اٹھارہ سال سیکڑو کولم ہم تھرڈ فوس تھرڈ فوس چونکہ ہم بطور قوم ابھی اس قابل نہیں ہوئے اتنے مچور نہیں ہوئے کہ دو پارٹی سسٹم چونکہ دو پارٹی سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ دو بدماش دو ایکسپلائٹرز اب چند دن پہلے میں نے پھر یہ سوال اٹھایا کہ درہ تصور کرو اگر نونلیگ اور پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی کچھ نہ ہوتا تو کدھر جاتا افزل سندو اور کدھر جاتا جعوید حاشمی یہ دو جو منوپلیز تھیں یہ ٹوٹ گئی ہیں اچھا اب یہ کہہ رہے پھر ان کو اکٹھا کر دو یہ سٹوپڈ بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران کیا کرے گا مجھے یہ بتائیں جن کو چور ہیں چور ہیں ناہل ہیں یہ قابل نہیں ہیں یہ بھگوڑے ہیں یہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے یہ سرو پیلس چلے گئے تھے یہ یوں ہو گئے تھے ان میں تکبر ہے سار جو دنیا جہان کی برائیہ نون لیگ میں ڈال کے اس کے خاتے میں جو نہیں ہیں وہ بھی ڈال کے جو ہیں وہ تو ہیں ہی اس کے بعد اگر عمران خان جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جائے گا اس کے پلے کیا رہ جائے گا آپ مجھے بتا دو وہ سارا یوتھ جو ان بلوک کھڑا ہے عمران کے پیچھے لیٹ ٹاک کسی کا کھا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور نرے مار رہے ہیں وہ عمران خان کے مجھے بتائیں یہ کوئی میرے آراد کے بزرگوں جیسے کوئی دھیٹ لوگ ہیں اللہ ماف کرے یہ آج کا یوتھ ہے ہمارے تو دھڑا ہے جی مسلم لیگ ہے جی اس نے پاکستان بنایا اس نے کہاں پاکستان بنایا ہے یہ فیوڈلز کی گوروں کی ایجاد کرتا ہے ایک پارٹی تھی ڈھاگے میں چونے ہیں اس بات کو وہ پاکستان بنائے ہوئے میری بات سنیں ایک منٹ اب یہ بالکل پرانی اور نئی موویز ایسی بات ہے ہمارے زمانے میں ہیرو کو عشق میں ٹی بی ہو جاتی ہے پروائی نہیں کرتا وہ کہتا ہے چلا تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح یہ اور جنریشن ہے امران اس طرح کی غلطی کرے گا وہ اگلے دن اس کو ڈسون کر دیں گے تو امران کو کچھ ہی کا شوق ہوگا تو وہ کرے باقی رہ گا نون لیگ گیا ان کے دوپلے ہی کچھ نہیں ہے سندھ میں غوث علی شاہ جیسا ایک لائلسٹ وہ پرویز مشرف کے ایک دست راست وہ کیا نام ہے ان کا کیا جتوئی لیاقت جتوئی سر وہ جن کے جوائن کرنے لیاقت جتوئی وہ پرویز مشرف کا وہ گوز میں بٹھا لیا ہے وہ غوث علی شاہ بھا گا پھر رہا ہے ادھر کھوسے وہ اپنے ان کے دکھ ہیں وہ ہنیف آوان جیسا بندہ گجرہ والا گجرات تک جو ان کا دست و بازو تھا وہ چھوڑ کے چلا گیا جعویز آشمی چھوڑ کے چلا گیا اور کچھ لوگ میرا پسٹن نالج ہے وہ پائپ لائن میں ہیں جگہ جگہ ان کو ڈینٹ پڑ رہے ہیں ہاں ادھر رکھیں خیبر پختونخواہ میں وہ ایک اور بھائی پرویز مشرف صاحب کا کیسے عجیب لوگ ہیں وہی مہرمی مقام وہی امیر مقام ہے اچھا وہ دو شریف آدمی سابر شاہ اور وہ مہتاب عباسی صاحب وہ رول گیا ہے وہ ادھر روتے پھر رہے ہیں تو یہ کھرتی ہوئی پارٹی ہے جون جولائی میں جیسے پانی کا آپ برف کا بلوک سڑک پہ ڈال دیں لا بارس جیسے پگلنا شروع ہوتا ہے اسی طرح وہ ملٹنگ ان کو تو بینکر چاہیے اس طرح کا کوئی سہرہ چاہیے ان کو مل جائے پی ٹی آئی مل جائے تو ان میں جان پڑ جائے اور وہ جو ٹیپیکل فورسز ہے اس ملک میں جو پیپلز پارٹی کی دشمن ہیں دیکھیں پیپلز پارٹی مجھے بھی پسند نہیں ہے لیکن میں اسے اتنا ہی محبے وطن سمجھتا ہوں جی طرح میں قاضی حسین احمد صاحب کو یا کسی اور کو سمجھتا ہوں میں کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کچھ لوگ اس ملک میں اس طرح بات کرتے ہیں جیسے حب الوطنی بھی ان پر شروع ہوئی ان پر ختم ہوئی اور اسی طرح اسلام بھی انہی پر شروع ہوا اور انہی پر ختم ہو رہا ہے ایسا غلط ہے میں پیپلز پارٹی کو بالکل اس ملک کی مخلص اپنی اچھی ذاتی جیسے باقی ہیں میں ایسی ایک پلٹیکل پارٹی سمجھتا ہوں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ آئی جی آئی مائنڈ سیٹ کہ سب کوئی کٹھا کرو ان بھیڑوں کو تاکہ پیپلز پارٹی کے جین کا مقابلہ کیا جا سکتے وہ پھر ان کو چتر مار کے آ جاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے پھر آ جائیں گے لیکن یہ سوچ غلط ہے کہ یہ کٹھے ہو جاؤ بوٹ نہ ٹوٹے بوٹ تقسیم نہ ہو کام بہودہ بات آئی اور حسن نصار صاحب میں آپ کی یہ پاکستان تحریک انصاف والے نظریہ سے کافی I'm not in the same sink as you are سر لیکن یہ میں نے ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں نے اور ہیدر وید نے ایک شو کیا تھا خوصہ صاحب کے ساتھ دوست محمد خوصہ مطلب خوصہ جونئر وہی سردار خوصہ کے زلفقار کان خوصہ کے بیٹے جن کی وجہ سے اب یہ نرازگی پیدا ہوئی ہوئی ہے خوصہ خاندان میں اور نواز شریف صاحب کی فیملی میں سر اس بات پہ تو میں خیال سے مجھے بہت تاجب ہوا تھا میں نے پوچھا یہ ایک سردار فیملی بلوچستان کی جن کے ووٹ گیرنٹیڈ جن کے جس بھی وجہ سے صحیح یا غلط دوست صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ آخری دفعہ بڑے میاں صاحب سے کب ملے تھے تو سر وہ ڈیڑھ سال پہلے ملے تھے آپ نے کوئی سیاسی پروسس سنائے سر جس کے اندر ایک بڑے گیرنٹیڈ سی ٹویننگ لینڈلورڈ فیوڈل فیملی سے پارٹی کے سربراہ ڈیڑھ سال کے بعد یا ڈیڑھ سال کے عرصے کے بعد ملتے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح سٹریٹیجی ہے اس کی وجہ سے بھی پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہے خدا کا خوف کریں جو بچے بچے کی زبان پہ ہے کہ یہ متکبر لوگ ہیں ان کے سر کو چڑھ گئی ہے ان کے دماغ کو چڑھ گئی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں یہ اپنے لوگوں کی تظلیل اور توہین کرتے ہیں یہ ڈیڑھ سال اسی طرح کا ملتا جلتا بیان جعوید آشمی کا if you can recall تھا کہ میں اتنے اتنے مہینے نہیں مل تو یہ یہی صورتحال ہے بہت سے لوگوں کے میں نام نہیں لیتا وہ جو باتیں ہمارے سے شیئر کرتے ہیں وہ اچھا نہیں لگتا چونکہ وہ ایک اعتماد باہمی ہے جی سرگ بڑے بڑے لیڈر سینئر سینئر لیڈر جو باتیں کرتے ہیں اینی نیم ہاں تو ٹھیک ہے اس کی بھائی اس کی قیمت بھی تو دیں گے دیکھیں اب ان کی جو ذنی کیفیت ہے ان کی ذنی حالت جو ہے اس پر مجھے رحم بھی آتا ہے وہ کیا ہے اب خود تو تم لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں ٹھیک ہے سائن وائن کر کے خود تو لے کے ایک پورا جہان بورچیوں سمیت آپ وہاں پہنچ گئے اب جو باقی تھے ان کے دو آپشنز ہی ان کے پاس ایک تو you can't fight them you join them جو چودریز نے کیا دوسرا element تھا جس نے لڑائی لڑی جایوید آشمی ان کو انہوں نے یہ کہا کہ کہا کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی چونکہ انہوں نے پرویز مشروع صاحب کو جوائن کر لیا تھا چلیں اچھا جنہوں نے لڑائی لڑی ان سے نفرت اور قدورت دل میں رکھ لی کہ یہ دراصل خود لیڈر بننا چاہ رہے ہیں جایوید آشمی کا ان کے ساتھ problem کیا ہے جتنے لوگوں نے مار کھائی ہے وہ ان کو ظیر لکھتے ہیں آپ پتہ ہے ان کا خیال ہے آپ کی بات میں اضافہ کر رہا ہوں یہ ویکی لیگز کی کچھ پیپرز ہیں سر جو بہت سارے لوگوں نے میں خیال سے ان کو اتنا فوکس نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا پھل خصوص وہ پیپرز جو یہ نیوکلئر بلاسٹ سے ذرا سے پہلے ambassador صاحب کی انٹریکشنز تھی محترمہ بینظیر بھٹو سے اور نواز شریف صاحب سے لیکن اس کا اس کا کچھ میں خیال سے اگر آپ summary دیکھیں تو کچھ یہ ہے کہ ان کا خیال ان ambassador صاحب کا جو کہ ایک غیر سیاسی شخص ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ یہ دونوں حضرات اپنی پارٹیز کو لنگڑا دیکھ لیں گی ٹوٹا وار ڈیزیز دیکھ لیں گی لیکن اپنے ہاتھ سے leadership کا نام بھی نہیں ہٹنے دیں گی اور یہی ان پارٹیز کی destruction ہوگی اور ہوئی پھر اس کے بعد ہوئی short term ہوئی لیکن ہوئی دونوں پارٹیز کی ہوئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو ایک نیا سسٹم اگر آتا ہے تو اس کو ذرا سوچنا چاہیے کہ leadership for all ہے جس طرح جماعت اسلامی کا جو سسٹم ہے leadership for all ہے کوئی بھی اٹھ کے آ سکتا ہے یہی شاید ان کی خوبی ہے اور یہی ان کی ناکامی کی وجہ ہے نہیں I don't agree with you وہاں یہ اس لیے نہیں کہ وہاں کوئی لمبی چوٹی temptation آئی کوئی نہیں وہ ان کے بارے میں جماعت اسلامی کے بارے میں ہمارے university days میں کہ یہاں بڑا popular نارہ تھا ایک کو seat پھر بھی ٹیٹ یہ سیاست نہیں چھوڑتے یا لیکن ملتا ملتا ان کو کچھ نہیں لوگ ان کو vote دیتے نہیں ٹھیک ہے اچھا وہاں چونکہ stakes ہی کوئی نہیں ہے اس لیے وہ کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے اگر یہ اسی طرح lottery جیسے noon league کے leadership کی lottery لگی بھی ہے سنت ہے ان کے لیے تو this is the greatest industry وہ سنت کا آ رہا ہے انہیں پتا ہے کہ اس سے بہتر سنت ہی کوئی نہیں ہنگلنگ کے نا پھٹکڑی رنگ بھی چکا ہے لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں ہر ملک میں ان کی اسامیہ موجود ہیں i personally know that اس کو چھوڑیں آپ یہی all people's party کا ہے اچھا وہ تو ٹکٹ بیشتے ہیں اچھا اس لیے وہ جماعت اسلامی کو آپ کس پاس کا credit دے رہے ہیں میں کل ایک political party بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے چار سال میں اس کے بعد میں کہتا ہوں اگلی باری آپ کی ایک منٹ رہ گیا ہے میرے پاس میں بہت ساری چیزوں کو ریپ اپ کرنا ہے میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ شاید نون لیگ کے اندر جو درمیانی لیول کے سیاست دانے ان کو فائدہ ہوا ہے پی ٹی آئی کے آنے کی وجہ سے کیونکہ یہ جو گوڈلی ایک character تھا شریف برادران کا وہ اب تھوڑا کم ہوا ہے وہ اپنے لوگوں سے گل مل رہے ہیں ضرورت کی تحتی صحیح لیکن گل مل رہے ہیں تھوڑا نہیں تھوڑا نہیں وہ بہت کم ہوا ہے آنے والے دنوں میں زیادہ کم ہوگا آپ دیکھتے جائیں لوگوں کی اب زبانیں زبانیں یہی تو میرا تھیسستہ بھائی بیس سال اس پہ مجید نظامی صاحب نے میری کتاب کے اوپر میری کتاب پہ مجید نظامی صاحب جیسے سینئر اور سیزن جنرلس نے انہوں نے لکھا تھا کہ حسن نصار مثالیت پسندہ ہے ہر ڈیلسٹ آدمی ہیں کہ یہ اس ملک میں ایک تیسری قوت کو کریئٹ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے مجید نظامی صاحب جیسے آدمی نے یہ بات کی تھی سو میں تو کنونس تھا ڈیبان سے کہ یہ خیر کا کام ہے اب جو یہ ان میں سے کوئی بہتا فیران بننے کی کوشش کرے گا ویدر ایٹ اس مسٹر آسو علی زرداری اور میسرز یہ نواز شعباز وہ اگلے کہیں گے لانت بیجو عزت کے لیے پولٹکس کر رہا ہے کوئی ان کے ہاتھوں زلیل ہونا ہے یہ کون ہے وہ کہیں گے چلو بھی تحریک انصاف میں چلتے ہیں سو یہ بہت اچھی بات ہے کہ شرفہ کو ایک آپشن مل گیا ان کی بلیک میلنگ اور ایکسپلائٹیشن سے بچنے کا دونوں پارٹیاں وہ کسی کو موں لگانے کو تیار نہیں تھے یعنی اندادہ لگاؤ پتہ تھا زرداری صاحب کو کہ افضل سندو صاحب ناراض ہیں بھٹو کے ساتھ تھی بھائی بتالیس سال کی رفاقت زیمت نہیں کی منانے کی صدار عاصف عحمد علی صاحب کے ساتھ بھی کچھ یہی کہا نہیں ہے صدار عاصف عحمد علی صاحب نے مجھ سے خود کہا تھا جی جی میں نے تو وہی ایسی مثال اب ان کے دماغ ٹکانے پہ آ جائیں گے آپ دیکھتے جائیں ہوتا کیا ہے یہی فائدہ ہو جائے اگر چاہے عمران خان صاحب یہ نورلی کا یہی ایک فائدہ ہو جائے یہ دونوں سیاسی جماعتیں تھوڑی سوزار جائیں اچھا بیسے آپ دھنکی بات کبھی کبھی کرتے ہیں یہ بات آپ اچھی کر گئے ہیں مویز جی جی سن رہا ہوں سیش ہلو جی جی میں نے کہا یہ بڑا معافت کا کلام بول گئے ہیں آپ کہ اقتدار میں آئے وہ باقی تو چھوڑے گولی مارے ہیں لیکن ان کو ایسے وہ ڈینٹ ڈالیں گے خاص طور پر ان لوگوں کو دیکھیں بات ہونے بھٹو فیملی خاندانی پولیٹیشنز ہیں نسل در نسل سر شاہ نواز بھٹو اے مدھ مدھو ایک خاص طرح کا ان کا بیگران اسی طرح جو زرداریز بھی ہیں یہ لوگوں کی بڑی غلط فہمی ہیں وہ ایک ٹرائبل چیف کا بیٹا باپ ٹرائبل چیف دادا ٹرائبل چیف اور وہ کرتے رہے وہ یو پھان کے زمانے میں حاکم علی زرداری صاحب اہمینے تھے یہ تو بیچارے جمع جمع آٹھ دن کو ہوں ہیں پولیٹکس میں آئے تحریک استقلال سے ادھر آئے اور پہنجیوں کو پسند آگئے آپ کا مرگیوں کا کاروبار ہو مرگیوں کی قیمت لگانے والا ڈی سیو آپ کا لگائے والا سر آپ کو کیا ضرورت ہے مطلب اگر آپ کاروباری ہیں میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں میں کسی کے اوپر مرگی نہیں اٹھا رہا مرگی آپ بیجتے ہوں انڈے آپ بیجتے ہوں ڈی سیو انڈے والا آپ کا ہو ڈی سیو مرگی والا آپ کا ہو اس لیے تو کہتے ہیں کہ تجارت کرنے والوں کو حکومت نہ دو کیونکہ وہ حکومت کی بھی تجارت ہی کریں گے یہی کچھ ہوا ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایلمنٹ جو پولیٹکس میں لائے گیا اسی نے پیپلز پارٹی کو بھی کرپٹ کیا برنہ افتخار تاری جیسے بدنامے زمانہ وزیر پیپلز پارٹی کے بھٹو ڈیس کے وہ بس ٹاپوں میں دھکے کھاتے مرے ہیں پیپلز پارٹی کے بدے کے نزدیک سے بدے آنتی نہیں گزری تھی وہ تو نون لیگ کا جب بریف کیس لٹمار کلچر انٹریڈیوس ہوا ہے تب تو یہ نون لیگ نہیں تھی تب پیپلز پارٹی کے جیالے کے پاس فانسیاں کوڑے جلہ وطنیاں جل نے اس کے علاوہ تھا ہی کچھ نہیں وہ بھوکا نگا تھا اس نے کہا بی بی کو ہمیں بھی چاہتے بنانے دو ان کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں گے اس ملک میں تو بنیاد رکھی گئی یہ کرپشن کی اس کو انسیچیوشنلائز کیا گیا ہے ان کے ذریعے سیاست میں ادھرائیس اس طرح لوٹمار کہاں ہوتی تھی سیاست میں بہت شکریہ سر تینکیو بری مچ جوائننگ اس اگر اینڈ پر ایک کومنٹ تو یہ کہ پیپلز پارٹی کا جس طرح حسن عصار صاحب نے بھی کہا کہ آپ اگر ان کا کرپشن اگر یہ سمجھیں ہم تھوڑی دیر کے لیے کہ کرپشن سب لوگ کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی جو لوگ ہیں ان کی نظر اس لیے آتی ہے اس لیے وہ ایک سمپلٹن کرپشن ہوتی ہے کہ جی یہ کانٹریکٹ آیا اس کو آگے دینا ہے بیچ میں میرا کچھ آپ خیال رکھ لیں لیکن کرپشن کی ایک اور بھی طریقے ہوتے ہیں میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا میرے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس پنجاب کی سب سے بڑی پولٹری فارم ہو آپ مرگیاں بیچتے ہو آپ مرگی کا میٹ بیچتے ہو اور آپ انڈے بھی بیچتے ہو اور مرگی کی قیمت کا تعیون کرنے والا جو افسر شاہی کا نمائندہ ہے وہ آپ کا لگایا وہ اس کو آپ نے تین درجے اوپر پرموٹ کر کے گریڈ اٹھارہ کے آدمی کو لگا دیا ہو گریڈ اکیس کے آدمی کی جگہ پہ اور انڈے کی قیمت کا تعیون کرنے والا جو ہے وہ بھی آپ کا لگایا وہ ہو وہ بھی گریڈ اٹھارہ کا آدمی آپ نے گریڈ اکیس کی جگہ لگا دیا ہو میرٹ کی تلوار اس کے سر پر لٹکتی رہتی ہو تو فائدہ تو آپ اٹھا سکتے ہیں چاہے آپ کہیں نہیں ہم تو بہت کبھی بھی ایسا نہیں سوچ سکتے آپ ان دونوں کو کرپشن کہہ سکتے ہیں آپ درکھتے ہیں سیاستمان ہے facebook.com سیاست پر جا کے آپ اس شو کو پھر سے دیکھ سکتے ہیں اس پر کومنٹ کر سکتے ہیں back to the next week